نگاہ میں جب ہو سبز گمبد نگاہ میں جب ہو سبز گمبد لبوں پہ سلے علی محمد نگاہ میں جب ہو سبز گمبد لبوں پہ سلے علی محمد جو سامنے ہوں حرم کے قائل ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا جو سامنے ہوں حرم کے قائل ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا دعاؤں محبوب تو کہتے ہیں تمہیں چوبز گھنٹے میں ایک لوٹی کھاتا تھا کہتے ہیں تمہیں بہت زیادہ لگتی ہے چلے گا پھر ملاقات پر میری نہیں ہوئی چودہ برس کے وعد مجھ سے حضرت میہ امیر سے ملاقات ہوئی اور کہا انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری تو تربیت کر دی اب تمہیں ایسا کرو علی حجبیری چلی آوزادہ کے لیوش پھر وہاں سے جیسے تمہیں اجازت ملے اس سے آگے چلے جائیں تو یہ آن کے تقریباً چھ اٹھ مہینے وہاں بیٹھے رہے اور اپنے ذکر برابر ان کا وہ چلتا رہا ہاں اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آگے سے حکم ہوا وہاں سے کہ بھئی اب تم کنانچی چلے جائے تمہیں کنانچی دی جائے تو اب انہوں نے کہا میں نے کبھی کنانچی نہیں دیکھئے ابنے زندگی میں اور نہ پیسے کنانچی جانے کی میں نے کہا میں نے نہ کنانچی دیکھئے نہ پیسے میں نے کنانچی جانے کی انہوں نے کہا تم اس کی فکر مت کرو سب بند بس ہو جائے گا بس تم اپنا سامان اٹھاؤ چل دے اب سامان کیا تھا ان کا ایک تذبیر تھی ایک لوٹا کا وضوع تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا لوٹا اٹھایا تذبیری چل دی جا کے ششن بیڑھے ہو آپ کے لئے ہیں انہوں نے میرے پر ٹکٹ نہ کرایا میں تو جا کے بیٹھ گیا حکم تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جا کے بیٹھ گیا کہ میں بیٹھا ہوا دیکھ شخص آیا اور اس نے کہا کہ یار تم کنانچی جا رہے ہو میں نے اس کی شکل دیکھی میں نے میں نے کہا ہاں تو اس نے کہا یا میں بھی کنانچی جانا تھا مجھے لیکن مجھے امرجنسی ہو گئی ہے میں نہیں جا سکتا یہ ٹکٹ ضائع ہو جائے گا آپ تم یہ لے گا تو انہوں نے کہا بھائی میرے باپ پیسے نہیں دینے کے لیے تو اس نے کہا میں تس سے پیسے سوڑی مانگ رہا ہوں یہ ٹکٹ لے لے اور بولا سات میں دس روپے نکال کے دی یہ بھی رکھ اپنے پاس ماں تک پہنچ لے گئے خرچہ خرچہ تیرا کہہ رہے میں نے چودہ سال کے بعد دس روپے دے گئے تھے اب کہنے کے میں کنانچی آ گیا اب کنانچی ان کے اتر کے اکینٹر اسٹیشن پہ اتر گیا آپ کہاں جاؤں کنانچی میں کہنے میں باہر اسٹیشن کے بیٹھا ہوں سوچ رہا کہ میں کہاں جاؤں تو سوچا کہ یہیں پہ کمرہ امرا کوئی چرپائی ہو رہا ہے وہ زمانہ چرپائی یہ ملتی تھی کرائی پہ تو چرپائی لے لوں کرائی کی تاکہ یہاں رکھ جاؤں پھر دیکھوں کیا کرنا ہے تو کہنے کہ بگی میں ایک شخص بیٹھا آیا گھوڑے پہ تانگ چلتی تھی تانگ پہ بیٹھا ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا آنکہ دیکھا اس نے اور کہنے کہ پیر عرفان شاہ صاحب آپ ہی ہو انہوں نے کہا ہاں عرفان تو میں ہی ہوں کہ لہر سے آئے ہو زیادہ صاحب سے انہوں نے کہا ہاں پھر دو گاڑی میں بگی میں تانگ میں بٹھایا رتن طلاؤ لیا ہے لیو باکستان کے پیچھے رتن طلاؤ میں لیا ہے اب وہ کہنے رتن طلاؤ جب لیا ہے وہ تو اس نے ایک دروازہ کھولا کھولی اور چھوٹی تھی کھولی تھی اس نے کہا آسی یہ تمہاری ہے اب میرا جب میں جا رہا ہوں مجھے لور بلایا ہے انہوں نے اپنا دوکھن اڑھایا تیلے بڑھا رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی اس کا کیا کراہ والا ہے کیا بھاڑا بھاڑا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کہلنے کہ میں تو کچھ نہیں دیتا تھا تمہیں دینا پڑے یا نے دینا پڑے مجھے نہیں پیدا اب یہ تم بارا تم دوارے کام دے لے میں تو جا رہا ہوں مجھے آج ہی بیٹھنا ہے گاڑی میں کہ لوگوں کو یہ چھوڑ گیا اب چلا گیا اب میں کیا کروں یہاں پہ نہ کسی سے جائیں نہ پیشان چلو کھولی تو مل گئی تو جس جہاں کھولی میری اس کے بلاور میں کوئی نیک پرنٹنگ پریش تھا وہ لوگ وہیں رہتے تھے اوپر ان کا گھر تھا نیچے وہ پریش تھا تو ایک دن میرا گزرا تو وہ چک چلوٹ اس گھر میں مچ رہی مجھے پتہ نہیں کیا ہوا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا انہیں لوگ جمع ہے چک چلوٹوں پر ہو رہی ہے کیا ہو گیا کہنے لیکن ان کی لڑکی پر اجن آ گیا یہ اپنے کھولی میں آ رہا انہوں کھولی بن کر لی اب دو دن دن تک وہاں تماشا لگا رہا اب وہ وہ اتنی زور دور سے چھکے کہ یہ بڑے ڈیسٹرپ ہو جائے اب ایک دن انہیں دروازہ کھول گیا اپنا پوچھا بھائی یہ کیا ہو گیا تم لوگ جھ لڑکی کے علاج کو نہیں کرتے ہو ارے انہوں نے کہا بھائی بڑے بڑے پیر بولا لی ہم تو بولوی لیا ہے سب کچھ ہو گا لیکن یہ تو کسی کابو ہی نہیں آتا آگے سمجھا یہ تو سارے کچھے چٹے کھول دیتا اب جو سنتے ہیں پیر بھی کچھے چٹے کھول دا آتے بھی نہیں ہیں کہ تو نے یہ کیا رہا تو نے یہ کیا رہا اب وہ کہلے لگے کیا کرے ہو پریشان ہو گا اب یہ کسی کابو نہیں آ رہا اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ مجھے کون ہے اب انہوں نے وہ ان کو پلے گئے دیکھیں اب انہوں نے دیکھا کیا ہوا اب وہ آج وڑ کے بیٹھیا انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں میں جا رہا ہوں اب تو نہیں آئے گا نا بنا نہیں جا بھرگی جا بھرگی اتر کی بنا ٹھیک ہے جا بچی سمجھ ٹھیک ہے وہ سارا وہ ان کے مرید ہوگا سارا مولا آئی سوہ تین دن کے بعد یہ ہوگا کہ ہم آتو لوگوں کا اجزام لگیا اس کے دروازے پہ تو ان کے اب یہ بڑے پریشان ہیں انہوں نے کہا یہ میں کانفس کیا یہ میں نے کیا کر دیا اب یہ سمجھے کہ میں نے کوئی غلطی کری ہے تیسرے دن ایک ہفتے رہے ہوں گئے یہ ماں پر ایک ہفتے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ یہاں چھوڑو نصیر آباد جا گئے اس زمانے نصیر آباد آباد ہو رہا تھا ایک کا دو کا ایک کا دو کا مکان مل رہے تھے تو انہوں نے کہا نصیر آباد کہا ہے پتہ نہیں مجھے تو انہوں نے اپنے پڑوسے سے پوچھا وہ اس کا مرید تھا ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ جو ہے نصیر آباد ہم نے چلتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ لیا ہے نصیر آباد انہوں نے دکھایا تو انہوں نے کہا ہمارے ایک عزیز ہیں ان کا یہ مکان ایک ہے اگر آپ کو ہو تو میں آپ کو دلوازی کہا ہوں گی آپ یہاں رو تو انہوں نے کہا کراہ ورائے کیا ہوگا میں کراہ ورائے چھوڑو آپ تو ہم جانے ہمارے کام جانے آپ یہاں رو کر لینا چاہتے ہو یہ وہاں نصیر آباد میں رہ گئے بس پھر یہ نصیر آباد میں ہی رہ گئے آئی نصیر آباد ایک عرصے تاک ان کا صلی اللہ مہارا برا ہاں دو شادییں گئی بچے نہیں ہوئے دونوں سے نہیں ہوئے بچے ایک پہلی بی بی تو میں ان کے خاندان ہی تھے جو ان کے خاندان سے تھی اور اچھے وہ ایسی عورت تھی اللہ انہیں غری کے رحمت کرے کہ صاحب پندرہ سال کے بعد شورت ملاقات ہوئی تھی اور جب ان کو بٹھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جتنا عرصے اس کام میں رہتے ہیں اپنی منزل میں اتنے عرصے میں اپنے ہاں کو ان میں معاف کر دیتی ہیں ہاں تو یہ پھر بی فکر ہو گئے انہیں پڑھے رہے ہیں پھر جب یہ نصیر آباد آگئے تو پھر ان کو میاں صاحب کا خوبم ہوا کہ اپنی بی بی کو بلاو ان کو یہاں را کے رکھو میں نے بی بی کو بلایا دوسری شادی ان کی جو ہوئی تھی وہ ایسے ہوئی تھی ان کی کہ وہ ایک مریض تھی اور ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا تو ان کو ایمبولینس میں لے کر آئے تھے بلکل ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ ان کو گھر لے جاؤ بس ان کا آخری وقت تھی اور یہ ختم ہو گیا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں تو بلکل مردہ حالت میں ان کو لے کر آئے ان کے پاس لے کر آئے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو ختم ہو گئی ہے ان لوگوں نے کہا ہاں یہ ختم ہو گئی ہے کیا کریں ان کا انہوں نے کہا لیکن یہ تو میرے نصیب میں یہ ختم کیسے ہو جائے گی انہوں نے ان کی پیسے کر کے سر پہ ہاتھ رکھا پورٹ کے بیٹھے گئے اور وہ تو سب حیران کہ یہ کیسے اٹھ کے بیٹھے گئے اور وہ آپ خود ہی امبلنس اتر گئے انہوں نے کہا بھئی آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بس میں نے اپنا کام کر دیا جو کرنا اب یہ صحیح ہے لیکن یہ ہے میرے حصے میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا نکاح ان سے کر دیا ماشاءاللہ ان کی وسال تک زندہ رہی پھر وہ اب لندن چلی گئی پہلی زوجہ کا پہلے ہو گیا ہاں ان کا پہلے ہو گیا اب ان کا ہے پتہ نہیں نہیں ہے ایک زمانہ ہو گیا میرے زمانے تو میرا خیال کچھ نہیں کچھ نہیں تو میری آخری ملاقات تو ان سے ہوئی تھی کوئی اکیانوے یا بانوے میں نہیں چکتا ہوں اس کے بعد عرفانمیہ کا وسال ہو گیا تھا میری ملاقات کے چھ مہینے یا آٹھ مہینے کے بعد ان کا شاید وسال ہو گیا تھا پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا ملے کیا ہوا کیا نہیں ہو گیا تو ان سے بھی ان کے خاندانی نے خلافت تھی تو اس طریقے سے جو ہی یہ میاں صاحب سے بھی عثمان میاں سے اور ان سے خلافت ہوئی حضب البحر کی اجازت جو ہے نا میرے پاس سیفی شریف کی حضب البحر کی اور درائل الخیرات کی حرز آزم کی چودہ احضاب شزل شازیہ کی اور چوراسی احضاب پورے سلاسل شازلیہ کی اور عظبہ کے رفائیہ کی یہ سب اجازت ان سے ہوئی تھی اور ان کو خواجہ منظورزن صاحب سے ہوئی تھی پھر مجھے بھی میاں صاحب نے اجازت دی تھی ان سب چلو میاں صاحب نے تو ایک اجازت یہ بھی دی تھی کہ وہ چلے اس وقت میں میں کر رہا تھا تو قرآن کی مختلف آیتوں کے پڑھائی کرنی ہوتی تھی تو میں نے کہا میاں مختلف آیتوں کی پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس کا کیا کروں میاں صاحب کہنے لگا کہ جاؤ 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 تو میں ہم پوری قرآن کی اجازت دے کہیں سے پڑھ لیا بابا قائدہ ہوگا تو میں نے عرفان میاں سے بولا عرفان میاں کہنے لگا کہ اس لیے میاں صاحب نے اجازت دیئے کہ عرفان میاں کو اس کی پوری اجازت تھی دا زمین نے دی تھی اور یہ پڑھے رکھے نہیں تھے لیکن کوئی کاری جو تجوید کے ساتھ قائدی تھے وہ بھی ان کی غلطی نہیں نکال سکتے تھے صرف دادمین اجازت دی تھی جاؤ جہاں سے پڑھو گا پڑھو گا تو کہنے کہ انہوں نے پوری قرآن کا بچھلہ کاٹا ہے یعنی کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک ہزار دو قرآن پڑھ کے چھلہ کاٹا تھا تین سال تک چھلے میں رہے تھے روزہ میں قرآن شکم کرتے ہیں پریس کے ساتھ بھی رہتی تھے آخر عمر پہ کبھی وہ عرفان میاں بتاتے تھے کہ میاں صاحب نے تقریباً میرا صاحب کی جو وسائل ہوگا ہے وہ بانوے نائنٹی ٹو سال کی عمر میں ہوا بانوے درس کی عمر تھی تو میاں صاحب کے بارے میں یہ تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیس سال کی عمر میں جب ان کو بٹھایا تھا نا چودہ پندرہ سال کی عمر تھی ان کی تو جب سے پریس کیا ہے آج تک پریس میں صرف جو گلوڑی نوکے پانے سے لیتے تھے ڈبو کو کبھی کوئی چیز ہم نے نہیں کھاتے پیتے دیکھئے ان کو کبھی بہت ان کو بہت ہوتا تھا نا تو وہ پودینے کا الائچی کا کعوہ بناتے تھے تو وہ کبھی آدھی پیالی لے آؤ یاد کعوہ پلاؤ بس اس کے علاوہ کبھی کوئی چیز استعمال نہیں کری کھانے پینے میں کبھی کوئی چیز دعوت میں جاتے تھے تو سب کو پتہ تھا کیمیا صاحب کیا لیتے ہیں تو آؤ تو بہت کم جاتے تھے دعوتوں میں لیکن اگر کہیں جاتے پیچھے تو یہ پیتے تھے پتھانا نے ان کو ان کے مریدیں پڑھانا ہوا انستان میں تو انہوں نے ان کو اپنی حویلیوں میں بند کر دیا کہنے کہ ایسا پیر نہیں ملے گا ہم کو دوبارہ آؤ اس کو ہم اپنے پا رکھیں گا اب یہ کچھ دنوں تو آئے دو چار بائی دن پھر اس سے کہنے لگے کہ ہم جائیں گے ابھی ہم لوگ کو دین نہیں لگتا ہمارا جائیں ہر ایک کہنے لگا نہیں اب وہ پتہ اپنے حویلی میں رکھا ورنے والا ہم یہ حسابت جائیں نہیں سکتے کہیں تو ایک دن اس سے کہنے لگے یار اچھا بھی ہماری تو ہماری آخری ملاقات ہے پیشہ میں پھر جب کبھی آنا ہوگا تو تم سے ملیں گے اب وہ پتھان اس نے بولا کہ یہ تو قید ہیں یہاں پر ہیں حویلیوں میری جانے دیں گے تو جائیں گے نا یہ اپنے لوگوں بودھا بودھا میں تو جا رہا ہوں لیکن پیر صاحب کو جانے مد دے نا کہیں بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے باہر حویلیوں بڑا تار راز دو بڑا بڑا کہ کوئی بات نہیں اب وہ رات بھار اپنے پیرے پر جو ہوتے تھے ہم جانا ہوں اب صبح اس نے آنکہ پوچھا کیا ہوا وہ کوئی ملک تھا پوچھا آنکہ اس نے بولا کیا ہوا پیر صاحب کہا پیر صاحب اپنے کمرے میں اچھا اب جب یہ گئے تو کمرے میں نہیں پیر صاحب تو نہیں کمرے میں کہاں گئے تم لوگ کہاں تھے اور انہوں نے کہا ہاں دروازہ تو کھولا ہی نہیں ہے ہم تو یہ ہی تھے اب یہ خیر کوئی بات نہیں یہ چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد پھر وہاں گئے وہ کہنے پیر صاحب کہاں گئے تھے وہ کہنے کے تو تم کیا تم کیا سمجھتے تھے کہ یہ دیوار ہے ہمیں قید کرنیں گے ہم آزاد بن دے ہیں کہیں بھی گھومے بھی نہیں آئی نے سمجھ نہیں تو ان کی یہ ایسی بہت ساری باتیں ایسی تھی ہیں ایک بار وہ ایک غار بنایا انہوں نے میاں صاحب کہنے کے بعد مجھے پڑھائی کرنے یہ غار بناو غار بنایا ایک سال کا چھلہ کٹنا ہے مجھے مجھے غار میں رونگ ہو وہ کہنے کہ ٹھیک انہوں نے غار بنا دی جو اب کس نے پڑھانا کہہ دیا کہنے کہ جب یہ چھلے سے نکلے تو جو تم کہو گا یہ تمہیں بنا دیں گے اب وہ پڑھان کو پیر بننے کا بڑا چھوٹا ہے اس نے بولا بس آپ پیر صاحب نکلے گا تو ہم پیر بنے گا انہوں نے اپنے پیرے دار بڑھال دیا اور ایک سال گزر گیا اب وہ منہ کر دیا تھا کہ اندر کوئی نہیں آئے کھانا پینے لے گئے میرا میں اندر ہی راؤں گا اب وہاں کیا سال گزر گیا سوا سال گزر گیا انہوں نے بولا پیر صاحب ایک سال کیلئے چھلے بٹا جا کے اندر ہوتے ہیں اندر پیر صاحب ہی نہیں اب بڑا پر جل بڑا انہیں سارے جگہ اپنے لوگ بھیج دی اپنے لوگ بھیج دی اپنے علاقوں میں کہنے دیکھو کہاں ڈھو تھے کوئی آٹھ دس مہینی کے بعد پیر صاحب سے ملک آتے پیر صاحب تم کہاں تھی چلا کہاں خراٹا بولتا ہے انہوں نے کہاں ایک سال ہو گیا پھر میں چلا گیا تو کہلے کہ آپ گئے کب تھے لوگ تو وہاں بھاہر تھے کہلے کہ تیرے لوگ بھاہر بیٹھے تھے اس سے کیا ہوتا ہمارا کام ختم ہو گیا ہم چلے گئے ایسے تھے کبھی انہوں نے ریل کا ٹکٹ بک نہیں لیا پیسے نہیں ہوتے پیسے لکھتے تھے اپنے پاس کبھی بھی میاں صاحب کے بعد میں نے ایک روپیہ بھی نہیں دیکھا یہ غار کے کے لئے جو جانرم مر گیا ہے تو وہ کیا واقعہ تھا نہیں کر رہا وہ ان کا ہمارے پیر رائی سردار میاں وہ ڈاکو تھے سردار ان کا ایک واقعہ تھا وہ ڈاکو تھے تو اس زمانے میں ان کے سر پہ پانچ ہزار روپی قیمت تھی یہ واقعہ انیس سو چالیس کا یا بیالیس کا اس وقت ان کی سرگی قیمت جو ہوتی ہے نا پانچ ہزار روپے تھی ڈاکو تھے وہ بہت مشہور سردار سردار خان نام تھا اب ہوا کیا کہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے تو وہ جاگردار تھے جو علاقے کے وہ ہوتے ہیں نا مکھیہ وغیرہ ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں کیا ہوا اچھی ان کی جائزہ تھی تو ان کو اس نے نا بندہ بھیجا اور ان سے کہا کہ بھئی مجھے جو نا ایک لاکھ روپے چاہیے اس وقت میں اور اگر نہیں دیا نا تو پورے گھر کو ختم کر دوں گا اور سب جائزہ بیچ کے حسل کر دوں گا تو تو اب وہ بڑا خبر آ گیا کہ میں کیا کروں تو اتفاق کی بات یہ ہو کہ میاں صاحب جو تھے مہاں گئے تو اس ہی کہاں ٹھیڑتے ہوتے جا کے تو وہ یہاں اسپاپ کے گاؤں میں تھے تو اس نے کہاں کشی ترکیر تھی پیر صاحب تک پہنچ جا ہے خبر تو انہیں آدمی بھیجے میاں صاحب نے کہاں ہم تو مہیں آ رہے ہیں اس ہی کے پاس چلو مہیں رہنگے مہاں چلے گا اس کے حویلی میں آگے جا گئے تو وہ بڑا پریشان ہوں سے پھلے کہ کیا ہوا تو کیوں پریشان ہے اس نے کہاں میاں بڑا مسئلہ ہو گیا ایسے اسے بات ہیں آرے کہاں حال آدمی اپنا حصے کے لئے آتا ہے آرے کہنے کہ لو میاں میں ایک لاکھ روپے کہاں سے دوں گا تو کہنے کہ لاکھ کی کیا بات ہے اس کو لاکھاں مل جائیں گے کیا مسئلہ کیا ہے تو پریشان بات ہو تیرے پاس ایک روپے بھی نہیں جائے گا کہہ رہا وہ تو اب آنے والا ہے اس کے تو ٹیم ہوگی ہے وہ تو اب آئے گا ان نے مجھے کچھ دنوں کا ٹیم دیا تھا وہ دن ختم ہوگا ہے اس کے اور وہ اپنے ٹیم پر آتا ہے پھر تو وہ ان نے کہاں اس کو کہلے والا ہے کہ بھئے آجا پیسے لے جا بھی آرے کہنے کہ میاں یہ تو چھوڑے شیر کو جگھانا ہے کہنے کہ ہاں ہاں کوئی بات نہیں اس کا حصہ ہے ہمارے پاس وہ آگئے ہیں اپنے بات پر تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آدمی آدمی مت کھڑے گھو رو ہم کافی ہیں بیٹھے میں بھائی اس میں رہتے تھے بیالکون ہی تھی یہ ماں بڑی سی چھپائی پڑی بھی تھی اس پر بیٹھے میں بھائی جاؤ تم لوگ سو آرام سے آنے دوستے اور حبیجی کے دروازہ بھی بند مت کرنا اچھ کھڑا رکھا آئی اپنے تمہیں آئے میں اس کو دیکھا پھر کون ہو تم کون ہونا آپ ڈاکو ہیں کہنے سردار ڈاکو ہے یہ سردار ڈاکو ہے پھرے اتر کے آئے جاں اتر کے آئے گھوڑے ستر گیا پھرے تو شرم نہیں آئی کیسے آتے ہیں ایسے آتے ہیں کوئی اب وہ اپنی بندو بندو کر رہے سب بیٹھے گئے کیا کرتا ہے تو کیوں لوگ پریشان کرتا رہتا ہے ہم نے کہا حضرت میں کیا کروں توبہ کر بس اب بہت ہوگئی اس نے کہا ٹھیک ہے میں توبہ کر لیا تو مرید کر لیا توبہ کر آکے اب وہ کہنے کہا میہاں میرے اوپر تو پانچ ہزار انام ہیں لوگ تو وہ تو مجھے فانسی دیں گے تو انہوں نے کہا صحیح ہے نا تنہیں جو کچھ یہاں تو فانسید ہونے چاہیے اچھا ہے دنیا میں صداب ہوتے لے آدمی بھر مرنا تو تجھے ویسے بھی یہ نہیں ہے کہنے ہاں تو کہنے بس ٹھیک ہے جا کر رفتاری دیتے جا کر انہیں جا کر رفتاری دیتی اپنے آدمیوں کے ساتھ اب وہ کہتے تھے کہ میں انکار بھی نہیں کر سکا انہوں نے کون جا کر رفتاری دیتا ایسا لگا جسے کہ کسی نے میرا رموٹ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے ایسے ہوا کہ جو میں اس کے شارعوں پر چلنا ہوں میری اپنی کوئی سوچی نہیں ہے انہوں نے کہا جا کر جاؤ اپنی کر رفتاری دیتا کر رفتاری دیتا مقدمہ چلا انہوں نے فانسید صداب دیتا کوئی بات نہیں انہوں نے پوچھا بھئی تم آخر ملاقات کسی سے کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہاں میں کرنا تو چاہتا ہوں اگر میری پیر ساتھ سے میری ملاقات ہو جائے بس میں ایک دفعن کو دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ خود ہی پہنچ گئے تو اب وہ کہلیں کہ ہم ان کو کان ڈھونیں گے تو یہ خود پہنچ گئے وہاں پر لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہنے کہلنے پر میں سرزار کا پیر ہوں اس کو دیکھنے آئے ہوں آخری بار تاکہ دیکھنے ہوں اس کی خواہش ہے نہیں کہ میں پیر صاحب کو آخری بار دیکھنے ہوں ابھی تو اس کا بہت لمبا کام بانگیاں بھی کیسے جائے گا اس کا آخری بار یہ گئے ہیں ان سے ملاقات گئے لیا ان سے کہلیں کہ نہیں میں تیرا اندلائر کر رہا ہوں تو دوشی کر رہا ملاقات نہیں ان کو دے گا ایک ہاں سے چڑا دی خندہ ڈالا انہوں نے گلے میں ان کے جب لیور کھیجتے ہیں جیسے لیور پیچھے رسے ٹوڑ گے نیچے جا پڑ تین دوا کیا انہوں نے ٹائم نگل گیا انہوں نے اس کا وقت کھڑا ہو گیا انہوں نے یہ کیا ہے یہ آدمی قصر وال نہیں ہو کھڑا ڈاک ہوئی تو اس پر کیس چلا پھر اور پھر بری کر آیا اس پر بری ہو کے وہ آیا اور میاں صاحب میں کیا کروں انگل نے کہی نہیں یہ تیرے کوئی شریح نہیں ملی اب دوبارہ کہ تو کیا کرے بجاب توبہ تللہ کر ذکر فکر کر پھر وہ اپنے توبہ تللہ کر کے نماز ذکر بس وہ شخص کا اور دوسرا کام نہیں تھا پھر کوئی اور جو کچھ تھا شخص کے پاس انہوں نے سب غریبوں میں باگ دیا جن کا جو جن کو جانتا تھا کہ ان کا میں نہیں کیا اس کے پاس جو تھا وہ لے آکے دے دیا کہ بھئی یہ میرے پاس ہے باقی سب ختم کر دیا انہوں نے اب ہوا کیا کہ ان کے بھائی کی بچی تھی یا بھائی کی بیٹے کی بچی تھی وہ پوتی تھی ایسی کچھ تھا انہوں نے بگری پال لکھیں دودھ کے لئے پہلے گھروں باز دیتے بگری پال لکھیں تو اس بگری نے دیئے بچے تو وہ بچہ بگری کا ایک جو تھا نا اس کی پوتی جو اس سے کھیلتی رہتی وہ ہر وقت اس کے وہ اپنے بسترے پہ سلاتی اس کو چھوٹی بچی تھی وہ آٹھ سات آٹھ سال کی وہ بچہ مر گیا اب وہ بچہ مر گیا تو انہوں نے اٹھا کر اس کو لے آکے کچھلے پھینئی دیا او بچی روئے سو روئے روئے سو روئے کہ وہ میرا بگری کا بچہ فیکی آئے میرا بگری کا بچہ فیکی آئے اب یہ اپنے نماز پڑھیں اور وہ شور مچا رہی ہے اب انہوں نے مغربی نماز کے بعد اس کو بلایا بلے یہ کیوں رو رہی ہے بھی اس کو لے جاؤ اس کو بھائی کہ ابا کیا آپ بتائیں یہ تو یہ معنی نہیں لے یہ تو کسی چیز سے بھی کہا کیا ہوا کہا ایسے سے بات ہو گئی اس کو انہوں نے سمجھایا بچی کو بیٹا دوسرا لے لے دو بچی کام آنے اب ان کو آ گیا دوسرا انہوں نے کہا اچھا وہ بچہ کہا ہے بگری کا انہوں نے کہا وہ دیکھو وہاں دادا کوڑے بھینک دیئے انہوں نے چل میرے کو دکھا کہا ہے وہ بچہ اب یہ گئے اس کے ساتھ بچے کی ساتھ تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ مرا یہ پڑا ہوا اٹھا لے اس بچی نے اٹھایا بچہ زندہ ہوگا اور وہ لے کر آ گئے تو رچل کھیل بس وہ لے کافی تیری نہیں ہے اب تو مت رو جاب مجھے اپنا کام کرنا ہی ہے اب وہ تو پورے گاؤں میں ایک بات پھیل گئے میرے خیال اس کے بعد یہ تین دین یا پانچ دین زندہ رہا ہے بس اللہ اس کے بعد تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا تو بات یہی ہے خالی کہ یہ بکری کا واقع ہے ان پتہ صدی اللہ 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 صدی اللہ